اسلام علیکم گائز میں ہوں راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ یوٹیوب چینل اسبکستانی راجہ فرنڈز آج میں موجود ہوں اسبکستان کے ایک چھوٹے مگر مشہور شہر رشتان کے اندر جو کہ کوکنٹ سٹیٹی اور فرگانہ ویلی کے درمیان میں یعنی کہ بلکل ان کے سینٹر میں پڑتا ہے اور یہ شہر جو ہے اپنی کرامکس یعنی جو برتن جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نوٹی کے برتن جو ہیں یہاں کے جو چینی ہوتی ہے اوزبک چینی یہاں کے کافی مشہور ہیں پورے اوزبکستان میں یہاں سے کرامکس سپلائی کیا جاتا ہے اور یہ شہر کافی تاریخی امیرکہ حامل بھی رہا ہے چھوٹا سا شہر ہے لیکن بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی صاف شکرہ تو چلیے دکھاتا ہوں آپ کو یہ شہر اور بتاتا ہوں مزید اس کے بارے میں تو فرنڈز دکھاتا ہوں آپ کو رشتان شہر تو یہ اگر آپ دیکھ رہے ہوں یہ مسجد یہاں پہ نیولی بلٹ ہے اس کے جو میناروں کی خاص بات یہ کہ چالیس میٹر ہائے ہیں چالیس میٹر اور یہ اس کا سنٹر کی طرف آنے والا یعنی فرگانہ کی طرف سے آنے والا جو روڈ ہے اور یہ کوکن کی طرف جانے والا ہے تو فرنڈز یہ ہے رشتان شہر آپ نے یہاں ایک بات محسوس کی ہوگی کہ ہر طرف آپ کو جو ہے وہ صفائی سترائی یہاں پہ ملے گی ایوین اس بکستان کا کوئی بڑا شہر چھوٹا شہر ہو آپ کو ہر جگہ صاف سترائی ملے گی کیونکہ یہ لوگ صاف سترائی نہ پسند کرتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ یہ جو روڈز ہیں یہ کافی وائیڈر ہیں ہوتے ہیں ہر شہر کے اندر یا ہر جو چھوٹے بڑے ٹاؤنز ہیں ان کے اندر آپ کو لوگ جو ہیں وہ بڑے ہی صلیقے کے ساتھ اور قانون کو فالو کرتے ہوئے ملیں گے تو یہ اگر آپ دیکھیں یہ سگنل پہ ہر کوئی بندہ رک رہا ہے اور کسی کو بھی کوئی زیادہ جلدی نہیں پڑی ہے تو کافی خوبصورت اور کھلا ٹاؤن جسے ہم کہیں کافی بڑا ہے اور روڈز کے دونوں اطراف میں یہ پھیلا ہوا ہے تو فرینڈز آپ میرے پیچھے یہ دیکھ سکتے ہوں گے یہ ایک کرامک سینٹر ہے میرے ساتھ جو میرے فرینڈ ہے رحمت اللہ وہ کیمرہ کو کم فیس کرتے ہیں حالانکہ وہ بہت اچھے گائیڈ ہیں اور یہاں پہ بڑے عوضے پہ فائز ہیں لیکن انہوں نے مجھے بتایا کہ آج سے تقریباً دو ہزار سال پہلے یہاں پہ پہاڑوں میں یہاں سے پہاڑ بہت نزدیک ہیں ان کے اندر ایک فلڈ آیا سیلاب آیا جس کی وجہ سے جو وہاں کی سوائل ہے جسے سیلابی ریلہ جس کے ساتھ وہ بہ کر یہاں تک جو زمین کی تہہے وہ یہاں پہ آئی اس کے اندر ایک خاص بات ہی کہ اس کے اندر آپ جو ہے ریڈ کلر جو کیرامکس تھا جو کہ خاص طور پر برتنوں میں یوز ہوتا ہے یہاں کے وہ یہاں پہ کافی مقدار میں پایا گیا لوگوں نے جو ہے اس کو ذریعہ ماش بنایا اپنا اور آگے چل کر وہ کافی جو ہے یہاں عزبکستان میں فیمس ہونے کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہاں پہ بلکہ یہاں سے اس کو ایکسپورٹ بھی کیا گیا اور کافی ایسی اسٹین کی جو ٹنٹریز تھی جو یہاں سے وہ پروڈکٹ لے کر جایا کرتی تھی اور آج بھی عزبکستان میں جو ہے سب سے زیادہ یعنی جو کیرامکس ہے وہ یہی پر ہی بنتی ہے اور یہاں سے ہی پورے ملک میں سپلائی کی جاتی ہے تو یہ جو پیچھے آپ میرے امارہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک کرامکسنٹر ہے تو چلتے ہیں اس کے اندر اور دکھاتا ہوں میں آپ کو اس کا اندر کا view اور بتاتا ہوں اس کے بارے میں اور مزید جو ہے جانتے ہیں اندر چل کے تو چلیے میرے ساتھ تو فینڈس میں آ چکا ہوں اس کے اندر اور دکھاتا ہوں یہاں پہ آپ کو کرامک کیسے بنایا جاتا ہے اور کیا کیا چیزیں بنائی جاتی ہیں بتاتا ہوں اس کے بارے میں تو سب سے پہلے تو یہ اگر آپ دیکھ رہے ہوں اوٹی کے بہت خوبصورت یہ ڈشیس جن میں بلوف اس بھی بلوف سرب کیا جاتا ہے آوش یہ سب جو ہیں ہاتھ سے بنا جاتا ہے ہینڈ میڈ ہیں اور بہت خوبصورت اور ان پر جو نکاشی اور خطاتی کی جاتی ہے وہ بھی ہاتھوں سے ہی کی جاتی ہے آپ کو دکھاتا ہوں اندر سے یہ ساری چیزیں یہ لائٹ کے لئے ہیں یہ بلوم اور پھر سے یہ اگر آپ دیکھ پا رہے ہیں بہت خوبصورت اور عالی قسم کی ہے یہ ذرا یہاں پانی کے لئے چائیں کے لئے کپ اور اور یہ پلیٹس یہ جو ہے یہ نان جو اوزبک نان ہے ان کی نکاشی کے لئے کیا جاتا ہے بہت خوبصورت اور بہت خوبصورت رلائیبل پلیٹس یہ ویل جو آپ نے شاید پہلے جو دیکھا تھا خدایر خان میزیم میں یہ سرائیاں جو گھڑا جسے کہا جاتا ہے پانی کے لئے یہ پاپ کا گھڑا نہیں ہے پانی کا گھڑا ہے اور بہت خوبصورت بہت خوبصورت یہ سارا ہینڈ میٹ ہے اور یہاں کی لوکل مٹی یہ ایسا کہ میں آپ کو بتایا ہے یہیں سے وہ پریڈویس کی جاتی ہے یہیں پہ اس سے لائے جاتا ہے اور یہیں سے یہ سارے پروڈکٹ تیار کیے جاتے ہیں اور اور آل آور دے اوزبیکستان یہاں تکے ایکسپورٹ بھی کیے جاتے ہیں یعنی انٹرنیشن کنکریز میں اور یہ آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی سی یہ پیالیاں اور جلدان بہت ہی کچھ ہو رہا ہے سو چلتے ہیں اب اس کو بنانے کے پروسس کی طرح تو فرنڈز یہاں کے جو اونر ہیں رستم عثمانر رستم عثمانر جو ہیں یہاں کے اونر ہیں اس شاپ کے اور یہاں کے ماسٹر یعنی جو کھاریگر ہیں وہ یہ ہیں تو یہ یہاں پر گزشتہ چالیس سالوں سے یہی کام کر رہے ہیں اور ان کے آبا اجزاد بھی یہی کام کرتے تھی اور آپ کو میں دکھاتا ہوں ان کے بنائے گئے یہ خوبصورت جو ہیں یعنی پروسس میں لالے گئے اور یہ پیالیاں یعنی اب ان پر خطاتی اور نکاشی ہونی ہے یہ بالکل جو ہے یونیپ مٹی یہ سوائل جو ہے یہ اوزبیکستان کی اپنی سوائل ہے ان کے اپنے چینی جسے مٹی کہتے ہیں سے بنا جاتا ہے اور یہ ہے جہاں پر رسطمہ کا جو ہیں بیٹھ کر اس آئرک پروسس کو ہماری زبان میں یعنی اپنے ہنڈی اور اردو زبان میں جو ہے اسے کمہار کہا جاتا ہے تو یہاں کے کمہار جو ہیں وہ کچھ اس طرح سے یہ بناتے ہیں کیونکہ اب دور جدید آگیا ہے تو کچھ چینجنگ ہوئی ہے لیکن بنایا سے کچھ آج بھی ہاتھ سے ہی جاتا ہے اور یہ سرائیاں اور گلدان اور یہ اگر آپ دیکھیں یہ بلکل یونیک اور بہت ہی خوبصورت اس ٹائل میں لگتا ہے مجھے بھی ایک لینی پڑے گی اس میں سے آج بہت ہی خوبصورت ہے ہینڈ بیڈڈ اگر یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ بٹھیاں ہیں جس کے اندر جو ہے ان کو بنایا جاتا ہے کیونکہ آج کل تھوڑا سا موڈرن زمانہ آگیا ہے اس کی وجہ سے ان جیزیں کو بنایا جاتا ہے اور یہ کافی بڑا ہے اوپر بھی ہے اس کا جو ہے وہ فلو اس پہ یہ ساری خط آتی ہے یہ بالکل ایک یعنی آپ کو ٹپیکل اوزبیک سٹائل میں ملے گا تو فرنز یہ تھی یہاں کی جو ہے وہ لوکل شاپ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں یہ جو پلیٹس آپ دیکھ رہے ہیں جب میں نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ انٹرنیشنل آرڈرز پر بنائی گئی ہیں کیونکہ اسی چیز میں نے آج تک نہیں دیکھی یہاں اوزبیکستان میں تو یہ انٹرنیشنل آرڈرز کے تحت یہ بنائی جاتی ہیں اور جو رسطم آکا ہے جو یہاں کے اونر ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو ہے ایٹی ڈالرز جو ہے جو میرے کلائنٹ ہیں اکازا کیستان سے انہوں نے مجھے یہ آرڈر کیا ہے اور یہ سامنے ریڈ کلر میں اگر آپ کو نظر آرہی ہو یہ اٹلی کے لئے ہے اور کافی انٹرنیشنل جو ہیں ان کے کلائنٹ سے انٹرنیشنل جو انہیں آرڈر کرتے رہتے ہیں تو فرنز رسطم آکا نے یہاں پہ جو ہے وہ ایک چھوٹا سو میوزیم بھی بنا رکھا ہے تو چلیئے وہ میوزیم بھی آپ کو دکھاتا ہوں جو انہوں نے اپنی محنت آپ کے تحت بنایا ہے یہ یہ جین کا میوزیم اور یہ آپ کو اس بھی بھائی جانیاں بھی بل جائیں گے اور ایک انڈین لیڈی بھی ہے اگر آپ نوٹ کریں تو مکسٹ کلچر اور یہ کچھ پرانے نوادرات جنہیں انہوں نے سنبھال کر رکھا ہے اور یہ کچھ پرانے نوادرات جنہیں اپنے میوزیم میں اور یہ ان کی پرادکٹس کیونکہ جب بھی کوئی انٹرنیشنل بائر یہاں پہ آتا ہے انٹرنیشنل آرڈر کے لیے تو زیاد سی باتیں کچھ تو ڈسپلی کے لیے ہو جو انہوں نے بنایا ہے یہ ہے اس کا ایک اور کمرہ جہاں پر اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو یہاں پہ ایک چرخہ آپ کو ملے گا جو کارٹن کیلئے استعمال کیا جاتا ہے اپنے ہندوستان اور پاکستان میں بہت ہی خوبصورت دل فریب میوزیم چھوٹا سا لیکن بہت ہی پیارا اگر آپ یہ گھوڑ کریں تو ایک تصویر آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ یہاں کے جو ماسٹر ہیں پرستم یعنی شیخ یہ جو آپ میرے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوں یہ ان کو سیٹیفائیڈ کیا ہے چائنیز نے کرامیکس کے لیے یعنی ان کو سیٹیفائیڈ کیا ہے کہ یہ بیسٹ جو ہیں وہ کاریگر اور یہ کچھ ہینڈ میڈک پلیٹس اور یہ کلونیں یعنی آپ اگر آپ دیکھیں تو کافی ساری اشیاں ہیں جو آپ کو یہاں پہ بلیں گی پرانی نئی ہر طرح کی پلیٹس سرائیاں گلدان اور کھانے پینے سے ریلیٹڈ جتنے بھی جو ہیں وہ برتن اوپر آپ کو یہ میٹل کے بھی بینیں گے میٹل یہ خطادی جو ہے آ عربی خطادی بھی ہوئی ہے اس میں یہ ایک اور گلدان چھوٹا سا لیکن بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیار آسا میوزیم یہ چادر یہ جو ایک آپ میرے پیچے چادر نمائک چیز دیکھ رہے ہوں گے یہ آپ کو میں پھر سے دکھا دیتا ہوں اسے اس پر زبان میں سوزانہ کہتے ہیں سوزانہ جو ہے یہ اس وقت تیار کیا جاتا تھا یہ جب جنگوں میں یہاں کے جو اسبک ہیں یعنی سیمیر تیمورک کے ٹائم میں یا زہر الدین محمد بابر کے ٹائم میں یہاں پہ جو ان کی وائبز ہیں وہ خود اپنے ہاتھوں سے بنایا کرتی تھی اور ان کو اسپیشلی گفت کیا کرتی تھی یعنی جو بھی ان کے دل میں ان کے لیے محبت اور پیار بھرا جو پیغام ہوتا تھا وہ اپنے شوہروں کے لیے جو ہے وہ وہ یہ بنایا کرتی تھی اور انہیں یہ گفت کی طور پہ دیا کرتی تھی اور بہت ہی یونیک یہ بھی جو کمورڈ جو ہے آپ دیکھ رہے ہوں علماری چیزیں ہیں ایک ہی پرانی لگ رہی ہے یہ پوشاکیں جو یہاں کے اسبک نیشنل ڈریسز ہیں ہم میں سے ایک ہے بہت ہی یونیک چھوٹا سا لیکن بہت ہی خوبصورت میوزیم تو فرنز یہ تھا میوزیم اور چلتے ہیں اب نکاشی سیکشن کی طرف آپ کو دکھاتا ہوں نکاشی جو سیکشن ہے فکشیوم ہے یہ نکاشی کارون یہ پورا بھوٹ سے بنایا گیا ہے بہت ہی خوبصورت اور نکاشی جو ہے یہاں پہ ہتاتی نکاشی بلکل ہینڈ میڈ ہے جیسا کہ آپ دیکھیں کہ یہ ہاتھ سے کی جاتی ہے اور یہ جناب جو ہے ہمارے بھائی جان نکاشی کر رہے ہیں بہت ہی امدہ کاری گری سے ہمارے بھائی جو ہے ہمارے بھائی جو ہے ہمارے بھائی جو ہے یعنی یہاں پہ جو ہے آپ کو ہر طرح کی نکاشی پینٹنگز ہر طرح کی آپ کو جہاں کاری گر ملیں گے اور یہ رحمت اللہ جو کیمرہ کو کافی آوائٹ کرتے ہیں تو فینڈز یہ تھا یہاں کا ایک خوبصورت سا چھوٹا سا کرامکس کا سینٹر جیسا کہ آپ نے دیکھا بہت ہی پیارا یعنی یہاں پہ ہر طرح کی کاری گری جو آپ کو ملے گی پینٹنگ ہو گئی خطات ہی ہو گئی اور جو مرتن بنانے کی جو ہے یہاں پہ جو کاری گر تھے اور بہت شکریہ رسطم آکا جو ہے رسطم آکا تو نہیں کہوں گا رسطم جو ہے وہ میرے دادا یعنی میرے فادر کی طرح ہیں تو ان کا بہت شکریہ انہوں نے جو ہے مجھے جو ہے اجازت دی اور میں نے جو ہے بہت ہی خوبصورت اور ایک نیا یعنی جو ہے ایک تجربہ جو میں نے حاصل کیا تو بہت شکریہ آپ کا انشاءاللہ رکے والمتری ہاں شکریہ آپ کو جاتا ہے مجھے ڈیو رکھ شکریہ مجھے متعامل مجھے تو فرنس مجھے 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 میرے دوست اس قرارہ میں تھوڑا درد ہے وہ نے کہا کہ کافی پیتے ہیں میں نے کہا چلو اسی بہان ہے یہاں کی لوکل ریسٹورنٹ کو بھی ایکسپور کر لیتے ہیں تو یہ ہے اس کا لک اگر آپ دیکھ رہے ہوں بہت ہے کبصورت تو فرنڈز ہماری کافی آ چکی ہے اور کافی جو ہے بڑی ہی زبردست ہے کیونکہ سرد موسم ہے اور کافی انجوئی کی جائے تو رحمت اللہ جو ہے وہ مجھے بتا رہے تھے بڑی چینجنگ ہو گئی ہے رشتون جیسے چھوٹے سے ٹاؤن میں یعنی چھوٹے سے شہر میں ایسا خوبصورت سا جو ہے وہ ریسٹورنٹ جو ہے وہ بنایا ہے تو میں نے کہا کہ بھائی اسبکستان اس چینج نہ ہو رحمت اللہ جو آوائیڈ کرتے ہیں کیمرہ کو اور کم ہی فیز کرتے ہیں لیکن جیسے جیسے اسبکستان ترقی کر رہا ہے ویسے ویسے اس کے چھوٹے ٹاؤنز جو گاؤں ہیں یہاں کے وہ بھی ترقی کر رہے ہیں اور جو ہے یہ اور موڈر ہوتا جا رہا ہے اور ترقی آفتا ہوتا جا رہا ہے تو کافی کے بعد ملتے ہیں رشتون کے نیکس پلیس پہ اور دکھاتا ہوں آپ کو وہ پلیس اب ہم پہنچ چکے ہیں رشتون کی پولسل مارکٹ جو میں نے پہلے آپ کو دکھایا وہ ایک کارخانہ تھا جہاں پہ یہ سارے پروڈکٹ تیار کی جاتے ہیں اور اب جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ یہاں کی ہالسل مارکٹ اگر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل روڈ کے اوپر ہی ہے اور کافی زیادہ شاپس ہیں اگر اندازے کے مطابق میرے اندازے کے مطابق جو ہے تقریبا نہیں ہوگی تو سو سے اوپر کے لگ بگ یہ شاپس ہوں گی اور یہ دونوں طرف روڈ کی جو ہیں یہ شاپس آپ کو ملیں گی اور یہاں سے پورے اوزبیکستان میں جو ہے یہ کرامیکس جو برتن ہے یہ سپلائی کیے جاتے ہیں اور یہاں سے لوگ خریدتے ہیں ریٹیر میں تو فرنس ایک شاپ پر جو ہے میں موجود ہوں اور دکھاتا ہوں یہاں کی جو ہینڈ میٹ جو برتن ہے وہ آپ کو یہ یہاں کی ہالسل مارکٹ ہے جہاں سے لوگ آپ کو خریداری کرتے ہیں ملیں گے آج کل سردیوں کا سیزن ہے تو یہ ڈیٹ سیزن کہا جاتا ہے کیونکہ خریدار جو ہیں یہاں پہ صرف سردیوں کے بعد آتے ہیں کیونکہ سردی کافی زیادہ ہے اور یہ جو سیلرز ہیں یہاں پہ خواتین ہی ہوتی ہیں شاعری اور رحمت اللہ کو بھی شاید کچھ چیزیں پسند آئیں گے اسی شخص جو ہیں آپ کو میں نے بتایا کہ روڈ کے دونوں طرف اطراف میں جو ہے وہ آپ کو ملیں گی اور یہاں پہ آپ کو بلکلی جو ہے جو ہے بپسورت سی یہ گشیز یہ چینکس یہ تردیشنل اوزبک جو برتن جو یہاں ہے ان کو چینک اور پیالا جو چائے کے لئے استعمال کی جاتے ہیں یہ چینکس ہیں جو یہاں پہ گرین ٹی کے لئے سمار کی جانے سب چائے کے لئے تو یہ ہے اس چھوٹے سے ٹاؤن یعنی چھوٹے سے شہر کی ایک چھوٹی سی مارکٹ بہت بھی یہاں پہ آپ کو برتن خواکری اور دوسری خرید و فروف کی اشیاء لیکن آپ کو یہ برتن جو ہیں اوزبک جو ہیں وہ آپ کو زیادہ ملیں گی کیونکہ یہ سینٹر ہے اس اوزبکستان کا اس حوالے سے یہ آپ کو کافی تعداد میں یہاں پہ یہ برتن ملیں گے برتن جو یہاں کی اوزبک نٹی سے بنائے گئے بہت بھی صورت یہاں کی بزنس کے پینڈٹ ہے یہاں پہ آپ کو زیادہ در سیلرز جو ہیں وہ خواتین ہی لیں گی کیونکہ اوزبکستان میں جو زیادہ جو سیل ہے وہ خواتین نہیں کرتی ہیں اور یہ کافی لمبی سٹیڈ ہے یہاں جو آپ کو چھوٹی چھوٹی سے سٹال اور یہ جو شاپس آپ کو مل جائیں گی اس میں آنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کو یہاں کے جو چھوٹے سٹیڈ ہیں یعنی ڈاؤں ہیں ان کے بارے میں بھی بتایا جائے تاکہ آپ کو پتہ چھوٹے ہیں برتن یہاں پہ آپ کو کافی زیادہ آگے ہیں بہت ہی خوبصورت چینک اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس مارکٹ میں گھمتے گھمتے ہم ایک ایسی جگہ پہنچے ہیں جو کہ یہاں کی زیارتگاہ یعنی ایک مزار ہے جو کہ خزر بوہ کے نام سے مشہور ہے اور میں یہاں پہلے بھی آ چکا ہوں لیکن اب کافی چینج ہو چکا ہے مزار تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے مزار کی زیارت کیا میگی تھا چاہت اس کو بھی رہے اور یہ ہے خزر بوہ جو ہیں ان کا مزار انسائیڈ بیو تو اس بکستان میں جو ہے بزرگوں اور علیہوں کو کافی یہاں پہ مانا جاتا ہے ہمارے پاکستان ہندوستان کی طرح اور یہ کافی رسپیکٹ کی جاتی ہے تو انہوں نے بھی اندر دعا کی اور یہاں کی جو کائیڈ لائن کو فالو کرتے ہیں اندر کی جو ویڈیو ہے وہ میں نے اس لیے نہیں لی کیونکہ اندر کافی لیڈیز تھی جس کی وجہ سے وہ شاید کیمرہ کو فیس نہیں کر پاتی اس وجہ سے میں نے آوائیڈ کی اندر کی ریکارڈن کرنے سے لیکن کافی دنوں کے بعد بڑا دل کو سکون ملا ایک اچھی جگہ پر آ کر اور یہ جو ہے خزر بوہ یہ یہاں پہ ہے تو فرنڈز یہ تھی رشتون کی چھوٹی سی بازار اور خزر بوہ کا مزار اور رشتون شہر یعنی چھوٹا سا ٹاؤن جو آپ نے دیکھا اس ویڈیو میں تو فرنڈز امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اس بکستان کے نیکس پلیس پر تب تک کے لیے تینکیو